قویسٹن یہ ہے انٹیگریشن سائن ایکس پلس کاؤز کی پاک کاؤز کیوب ہے کاؤز کیوب ایکس اوور کاؤز کیر ایکس سائن ایکس یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اب ہم اس کو اس فارم میں بھی لے سکتے ہیں نا علیہہ دا علیہہدہ سائن ایکس اوور یہ کاؤز کیر ایکس اور سائن ایکس کاؤز کی کیوب اوور کاؤز کیر ایکس سائن ایکس اس طرح سپریٹ کر کے لکھ لیا میں نے اگر یہ اوپر والا سائن نیچے والے سائن کے ساتھ کینسل ہو گیا اب باقی کیا بچائی 1 over cos square x یہ cos square x감 cos cube کے ساتھ اس میں سے ایک cos بچے گا جو cos x over sin x اگر 1 over cos x اگر اس کو اوپر لے کے آئے تو سیکنٹ ہوتا ہے تو یہ 1 over cos square x ہے تو 1 over cos square x کو جب اوپر لے کے آئیں گے تو سیکنٹ سکیئر ایکس ہوگا جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کوز ایکس اور سائن ایکس یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوٹ ایکس ہوتا ہے اب سیکنٹ سکیئر ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوتا ہے سیکنٹ سکیئر ایکس کا انٹیگریشن ہوتا ہے ٹین ایکس اور کوٹ ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوتا ہے کوٹ ایکس کوز ایکس اور سائن ایکس کیا ہوتا ہے تو جو جب نیچے فنکشن ہو اور اوپر فنکشن کا ڈیریویٹیو تو اسے ہم نیچرل لگارتھمک فنکشن کی طرح لکھتے ہیں نیچرل لاغ سائن ایکس مطلب اسی فنکشن کو نیچرل لاغ کے ساتھ رکھتے ہیں سائن ایکس جس طرح یہاں پر میں اب یہ کوٹ ایکس کا انٹیگریشن ہے نیچرل لاغ سائن ایکس پلس سی تو اس قویسٹن کا ہم نے انٹیگریشن سول کر لیا پلس سی اس لئے لگاتے ہیں کیونکہ یہ کوئی لیمٹنگ ویلیو یہاں پر نہیں بتائی ہوئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ویلیو کہاں تک جا رہی ہیں تو اس لئے اس کے ساتھ پلس کونسٹن لگانا ہوتا ہے تھینکیو